جب ایک ضرورت مند جب ایک بندہ جو اپنی درخواست لے کے کسی کلی سے کسی کلی سے دور سے اٹھ کے رکشہ پکڑ کے بس پکڑ کے آتا ہے سردی گرمی کے موسم میں اور یہاں تک ہونچتا ہے اور اگر آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں تو اس کو جو آپ خوشی دیتے ہیں شاید یہی میری موٹیویشن ہے پبلک سیکٹر جوائن کرنے کی مین وجہ پبلک سروس ہوتی ہے اور اوویسلی میں نے بھی اسی وجہ سے پبلک سیکٹر جوائن کیا ہمیں یہاں پہ آپشنٹی ملتی ہے کہ ہم نہ صرف ایک اچھی نوکری کر سکیں بلکہ عوام کے لیے رفای آمان کے لیے سرکار کی ایتھارٹی کو استعمال کر سکتے ہوئے اچھا کام کر سکیں تو میری مین وجہ جوائن کرنے کی سروس ہی دی مرسوم کے جو جو حالات ہیں سیکیورٹی کے جو یہاں پہ حالات ہیں تو یہاں پہ سیکیورٹی کنسنس کی ویسے کمیونکیشن بہت آسان نہیں ہے آپ بہت اوپنلی پبلک ایریاز میں گھوم پھر نہیں سکتے ہیں آپ کو ساتھ میں سیکیورٹی کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے بٹ اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہوئی ہے کہ آپ اوپن ڈور پالیسی رکھیں اس دفتر میں جو بھی آتا ہے آپ اس سے ملیں وہ علاقے کے کوئی مسائل ہیں تو اس علاقے کے اندر جا کے اس کو ملیں جب سے وہ مستنگ میں ہیں تو لوگوں نے کافی ریلیف محسوس کیا لائنڈ آرڈر کے بارے میں ہیلتھ انڈ ایڈوکیشن کے بارے میں اگر سارے آفیسر ایسے ڈیووٹیڈ اور کمیٹیڈ ہوں ایماندار ہوں فانیسلی کام کریں محنت کریں تو پاکستان وہت آگے جا سکتا ہے ان ترقی بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ملک پرسن یہ ایک ملک پرسن یہ ایک ملک پرسن اور میں ایماندار ہوں وہی شکتے ہیں اس کیسام کے اگر ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیم لیڈرز کے طور پہ ہیں تو اس کے اندر پوٹنشل ہے چیزوں کو سمبھالنے کا اور چیزوں کو آگے لے کر چاہنے کا تو یہاں پہ جو پھر امانی نیشیٹیو ابھی چوز کیا وہ یہ ہے پبلک سیکٹر کے ہر آفیس کا ریکارڈ ہر بندے کو ایکسیسیبل ہو انفارمیشن شیئرنگ شیئر انفارمیشن تو اگر آپ لوگ جو بھی لوگ آپ کے پاس آرہے ہیں وہ کسی دفتر کا کسی بھی قسم کے ریکارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ریکارڈ آپ ان کو دینا شروع کر دیں تو لوگ جو پبلک دفاتر میں کام کریں وہ خود کوشس ہو جائیں گے محتاط ہو جائیں گے کہ ہم اپنے کام ٹھیک طریقے سے کریں میری گزاری شرے گی کہ پبلک سیکٹر میں جو بھی لوگ ایسپائر انٹرار جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ جوائن کریں کہ وہ سرکار کی دیو اس آثورٹی کے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کے لئے رفائی آما کے لئے کام کریں